موجود ہیں سابق وزیر آزم زلفقار علی بھٹو مرہوم کے ساتھی جناب ملک الطاف علی خوکر صاحب پیپلز پارٹی کے بنیادی کارکن ہیں اور ابتدائی تھنگ ٹینک کے روح رما ہے ملک صاحب آپ کو پروگرام میں ویلکم کہوں گی ان کے ساتھ ہی موجود ہیں ہمارے ساتھ سینئر تذیہ کا ریزیڈنٹ ایڈیٹر روزنامہ خبر ملتان میاں غفار احمد صاحب میاں صاحب آپ کو بھی پروگرام میں ویلکم کہوں گی ملک صاحب سب سے پہلا اور بنیادی سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پاکستان میں چار مرتبہ برسرے اقتدار رہی بھٹو ایک الگ نظریہ تھا ایک الگ آئیڈیالوجی تھی ان کی کہاں چلا گیا وہ نظریہ آپ پیپلز پارٹی موجودہ دور کی اور بھٹو کی بنائی گئی پیپلز پارٹی کا کیا تکابل اجائزہ کرتے ہیں اپنے الفاظ میں بیان کیجئے گا شکریہ پہلے تو مجھے اس پروگرام میں بلانے کا مہین شکر گزار ہوں آپ دھوگوں کا سوال تو بڑا لمبا ہے سوال کے جواب بھی بہت دمبا ہے لیکن اقتصاد کے ساتھ بات کروں گا یعنی آپ پہلے دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی اساس کیا تھی ایک بہت بڑا بڑی تحریک جو کہ سماجی معاشرتی معاشی اقتصادی کلچرل انٹیلیکچول ان سب ہاتھا کر کے اس وقت کے جو کنٹیمپوری ریالیٹیز تھی اپجیکٹیو ریالیٹیز تھی وہ سامنے تھی بہت تحریک اس سے پہلے بھٹو صاحب سے پہلے ہی لیفٹ کے انٹیلیکچول نے میڈل کلاس کے لوگوں نے مل کر بہت بڑی شرگل کی ہوئی تھی بھٹو صاحب نے آ کر اس کو ڈریکشن دی دیریکشن میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے سب سے پہلے جو ان کے اساسی پیپرز ہیں ہاؤنڈیشنل پیپرز وہ آج پیپرز پارٹی بھول چکی ہے وہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے تجزیہ کیس طرح کیا اور پاکستان کو ملوزی حالات میں انٹرنیشنل جو اس وقت اس کا جو سیاکو سباک تھا چائنہ تھا موسکو تھا یہاں لڑائی ہو رہی تھی ایک کانفلک تھا پرو چائنہ پرو موسکو انٹیلیکچولز اور جماعت اسلامی اسلامی نظام اور ان سب میں انہوں نے اس میں اپنا رستہ نکالا اور ایک پروگرام دیا کہ اقتصادی میں انہوں نے سوشلزم کہا جمہوریت ہماری سیاست ہے اسلام ہمارا دین ہے طاقت کا سرچشم عوام ہے تو ان سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلے اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیا تھا اسی زمانے میں انہوں نے ایک گیان دھیان کا معاملہ ہے لوگوں کا شعور بڑھا ہے صرف اپنی تقریروں اور کرزمہ سے نہیں جو لوگ گھور جاتے ہیں گھنٹو صاحب کا سویٹ اینڈ بلڈ جو انہوں نے محنت کی ہے اس کو بھور جاتے ہیں یہاں ایک رسالہ نکلا دہکان پھر شہاب پھر مسابات پھر گھنٹو صاحب کے اپنی کتاب آئی ویتھ آف انڈیپینڈنس پھر شہرائے انقلاب آیا پھر نوید فکر تھی یہ ہمارے جو یہاں تھے اتھینک تینک کا حصہ تھا سجی سرکرز میں عام لوگوں کے ساتھ ڈسکشنز ہوتی تھی ایک بہت بڑی نیشنل ڈیبیٹ جو آج ہم محروم ہیں جس چیز سے وہ نیشنل ڈیبیٹ نہیں ہے آئیڈیاز کس طرح سے آئیں گے نیگیٹیو اور پوزیٹیو کی کس طرح سمجھ جائے گی جب یہ ایک نیشنل ڈیبیٹ نہ ہو جبکہ پاکستان اس وقت گرداب میں ہے تو اس میں سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں جو جو میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا گناہ کیا ہے وہ پیپلز پارٹی کی عادت نے کیا گو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی اسیسنیشنز ہوئیں اس میں گیپ تو آتا ہے کپیسٹی گیپ ساتھیں ہیں لیکن افسوس کی بات سے ہے کہ انہوں نے پاور پولٹکس کی بجائے پاور پولٹکس میں چلے گئے اور جو عمامی سیاست تھی جو دانشوروں کی سیاست تھی جو اس کو یہ لوگ بھول گئے سکول کالیجز اور یونیورسٹیز سے ہمارے لنکیجز تھے وہ ٹوٹ گئے آپ یہ دیکھیں میں مختصر بتاؤں ایک یونیورسٹی تھی پنجاب یا کراچی میں تھی اور یہ دیکھیں یا ایک اسلامی کالیجز اور وہاں تھے کوئٹہ میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی پورے پولوجستان میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی بولان میں دی ڈیر اسماعیل خواہ میں دی ملتان میں دی بہاولپور میں یونیورسٹی دی اور پھر وہ جو کہتے ہیں دیسٹنٹ ایڈوکیشن جس کو کہتے ہیں وہ تعلیم کا نظام جی جی آپ نے دیکھیں یہاں پر کوئی انجینئرنگ کالیج تھا فیکلٹی بس تھی یونیورسٹی نہیں تھی اس کو انجینئرنگ کالیج بنایا پھر انہوں نے اسی طرح لائیپور کا جو اب فیصلہ بات ہے اس میں کالیج تھا اگری کلچر کالیج تھا اس کو انہوں نے بنایا یونیورسٹی کا درجہ دیا اور یہ سارے جو ہیں ملتان سے لے کر بولان تک سب فلرشنگ کنسل سے چل رہے تھے لوگوں میں جہاں سڑک پر امامی شعور کو کیا رہا تھا وہاں وہ کنسولیڈیٹ کر رہے تھے کہ لوگوں تک پہنچے اور نئی جنریشن کو لے کر رہا سامنے پھر انہوں نے کتابیں لکھی خود لکھتے رہے اس زمانے میں بھی آرٹیکلز آتے وہ بشہ رسل کے آتے تھے یہ سب چیز ہماری سٹیڈی سرکلز کا حصہ ہوتی تھی عام لوگ سمجھتے تھے بلزو عام کارکن تو پڑتا تھا نیشنل پولٹیکس انٹرنیشنل پولٹیکس کو پڑتا تھا عام کارکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ اقتدار میں آ کر اس نے نیشنل سینٹرز بنائے کون سا ذلہ تھا جس میں دیرہ غازی خان تک نیشنل سینٹرز تھے اس میں ڈیویٹ ہوتی تھی چلو حکومتی پروپگنڈا بھی ہوتا ہوگا لیکن آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ آ کر بیگو گاشیہ کا مسئلہ تھا ویتنیم کا مسئلہ تھا گھٹو صاحب نے آ کر کس طرح کیا ویتنیم کو اچھپٹ کیا نورث ویتنیم کو نورث کوریا کو بلکہ وہ نیشنل سینٹرز ختم ہو گئے جی ہے بلکل اب نہیں ہے کہیں بھی نہیں سب ختم ہو گئے سب ختم حالانکہ وہ گورنمنٹ کی پارٹی گورنمنٹ کی طرف سے چلتے تھے اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ جتنے بھی حکمران ہیں وہ ڈیبیٹ چاہتے ہی نہیں بلکل نہیں ہے یہی تو فقدان ہے وہاں بیٹھ کر اسمبلی میں سٹینڈرز نہیں رہے پھر آپ دیکھیں کہ جو ہمارے نصاب میں جس قسم کی ٹنکرنگ کی گئی اس کی مداقلت کی گئی اس میں کیا کیا دانڈ ڈال دیا گیا وہ ڈیبیٹ ہی جس طرح اکبال کہتے ہیں کہتے ہیں کہ گلہ تو گھوٹ دیا مدرسہ نے تیرا آئے کہاں سے صدائے لا الہ الا اللہ تو یہ تو آپ لا کا تو ذکری نہیں ہے ہم تو صرف خوش آمد میں پڑے ہوئے ہیں ملک صاحب احتساب سب چاہتے ہیں لیکن دوسروں کا اور ڈیبیٹ کوئی نہیں چاہتا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پوٹو صاحب کے دور میں تعلیمی نظام کو بہت زیادہ فروغ ملا تعلیمی کو ملا دوسرے ادارے بنائے آپ یہ دیکھیں کہ پورٹن ریسرچ بنایا ڈیٹس ریسرچ تلیری میں بنایا مہنگو ریسرچ بنایا ایک تیسری کیش کراپ لے آیا جس کو مکائی کا یوسف والا میں وہ ہوئی مجھے بتائیں کون سا شعبہ تھا جو اس نے نہیں کیا ایریگیشن میں لے آیا یعنی عام کشان کے لیے مجھے آج بتائیں یہ ہاؤسنگ کی بات کریں اچھی بات ہے بڑا اچھا پروگرام ہے مجھے بتائیں اس کے فاؤنڈیشنز کیا ہیں بٹو صاحب نے پہلی دفعہ ہیچ بی ایک سی ہاؤس بیلڈنگ فیننس کارپریشن جو اب نام ہی بھور گئے اس کے پاس اتنا پیسہ بڑا ہے وہ دیہاتوں میں پیسے دیئے تکاوی لون دیئے اور پھر رائٹ آف کر دیا اچھا یہ ایچ بی ایف سی بٹو صاحب کے بنایا ہوا دارہ تھا اس سے پہلے تھا اس سے پہلے تھا لیکن یہ ہے کہ بٹو صاحب نے عام کشان کو اس کے پیسے دیئے اچھا دیہاتوں میں بھی اس کو لے گئے لے گئے تکاوی لون دیئے جب سلاب آیا سلاب کے بعد معشید کو پھر کھڑا کر دیا تو وہ آئیڈیاز میں تھے اور جس کو کہتے ہیں نا پولیٹیکل منشیہ پولیٹیکل بل وہ درجہ ادھا موجود تھی اور لے آتے تھے کیونکہ ٹیم اچھی تھی جہاں حفیظ پیرزادہ مبشر حسن خرشید حسن میر تاج لنگا ہم جیسے لوگ چھوٹے لیول پر اس وقت نوجوان پچیس سبیس سال عمر تھی وہ بھٹو صاحب ڈائلوگ رکھتے تھے یائمائے آپ کو بتاؤں ایک دن بیٹھے بیٹھے وہ چلے گئے کوچوانوں کے ساتھ بار کی چائے کپیانی پی لوگوں کو پتہ ہی نہیں چاہیے جو ہے ہرم گیٹ کے گیٹ کے سامنے چائے والا کھوکا تھا پرائم میسٹر بیٹھا تھا باتیں کر رہے تھے سب سے بات وہ ڈائلوگ لیتا تھا لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا پتہ ہی نہیں چلا آگے پھر اور یہاں آم لوگ کھولی کچاری اور کہتے تھے مجھے پتہ ہے کھولی کچاری کی بھی دیوارے ہیں he was not happy with that کھولی کچاری آپ تو کوئی کچاری نہیں کرتا بلکل بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے ڈائلوگ نہیں ہے لوگوں کے ساتھ ملک صاحب یہی سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے یہاں پر وقت تو چھوٹی سی بریکہ آپ کی جاتا تو تو میں ایک شوٹ بریک لے لوں ناظرین وقت تو ایک شوٹ بریکہ keep watching جنوبی پنجاب جی ملک صاحب بلکل بلکل پہلے بھی تھا بات تک تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ اتنے بڑے آدمی ہیں وزیراعظم صاحب ہے جانتے تھے اکٹھے ہو جاتے تھے باتیں کرتے تھے اس کا پروسس ہوتا تھا ملک صاحب اس کا مطلب ان کا دیریکٹ عوام سے رابطہ تھا اس کو کہتے ہیں کہ ایک بڑا مضبوط پولیٹیکل پروسس اس کو سیاسی عمل کہتے ہیں یہ تو اب صرف ٹی وی پر محدود ہو کر رہ گیا ہے وہ تو لوگوں کے ساتھ ڈائیلاغ کرتے تھے لوگوں کے مسائل جانتے تھے ہاں مسائل سمجھتے بھی جانتے تو چلو تھے لیکن اس کی ڈیٹیلز پوچھتے تھے بڑا ہی راہ سنتے تھے بڑا ہی راہ سنتے تھے وہ لے آئے ری فارم کہیں کنٹروورشیل بھی ہو گیا اب میں تعلیم پر کہتا ہوں میں نے پہلے بھی پتایا ہے کہ انہوں نے یونیورسٹی سیٹ کی نساب بنایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹیچرز کے لیے کیا بڑے اچھے ٹیچرز کے ساتھ جب وہ یہاں آتے تھے تو ان کو صرف یہ جنٹری یہاں کا سوشل ایلیٹ نہیں مرتا تھا صرف اس میں وائس چانسلز اور پرنسپلز کو بھی بلاتے تھے یہاں ایک پاسی تھے وہ والنٹیئر کرتے تھے ڈین شاہ صاحب تھے وہ پروفیسر تھے بغیر تنخواہ کام ان کو انہوں نے پھر سیمٹی سیون میں ان کو ممبر اسیمبلی بھی بنایا ان سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا ہے کیا سب سے بڑی انہوں نے کہا جی آپ نے انہوں نے کہا بھئی یہ ہے کہ محسپلل کارپریشنز اور ڈسٹرک بورٹ اور ڈسٹرک کونسلز کے لوگوں کی تنخواہیں نہیں ہیں ہیچرز کی تنخواہیں کم ہیں اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں یہاں پانچ ہو لیتے ہیں وہ ڈیڑھ سو میں رکھ لیتے تھے اسلامی حوالے دیگر لوگ تو ہم اس کو ایک ہی پیس ٹیل میں لانا چاہتے ہیں نیشنلائز کرنے میں صرف یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ ان کی تنخواہیں نہیں تھیں ان کے پینشنز نہیں تھے ان کے پرویڈنشل فانڈز نہیں تھے وہ سب کچھ وہ پھر تعلیم فری تھی بلکہ سفر کی سہولت بھی دی تھی کہ لڑکوں کو اگر ایک و دس پیسے میں وہ کہیں سے کہیں جا سکتے تھے سکول آرز میں یہ سارا کچھ انہوں نے کیا پھر نیشنل میو سکول آف آرٹس تھا اس کو نیشنل کالج نیشنل سنٹر ہے وہ نیشنل سنٹر آف آرٹس وہ جو نیشنل کالج آف آرٹس جہاں وہ سادکین اور ظہور اخلاق اور اجاز احمد اور اس کی ایکویٹی بنائی ہے اس طرح دوسری یونینز تھی اس طرح پروفیسرز کی ایکویٹی بنی یزید احمد صاحب یہ بارے صاحب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نیشنل سنٹر واقعی مجھے یار بہت بڑی بات تھی یہ نیشنل سنٹر پھر ختم کس نے کیے تھے یہ اب ختم ہوئے ہیں بینظیر کے اس میں تھے محترمہ کے زمانے میں اس کے بعد ختم کرتی ہے کیوں ختم کیے ہیں کہ ڈیبیٹ نہ چلے لوگ سوچے ہی نہ آپ سوچ لیں دنیا میں پولیٹیکل پروسس کیسے بڑھتے ہیں آج کار انکرز کے دریئے بڑھتے ہیں نہیں ٹھیک ہے جہاں آڈینس کی مجھے بتائیں کتنے انکرز کے پروگرام ہیں جس میں پارٹیسپیشن ہے سوال لیتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب بھی پرنٹ میڈیا زیادہ سوشل رول ادا کر سکتا ہے جیسے آپ کسی زمانے میں فورم کرتے تھے ہماری آواز تو تب جائے گی جنوبی پنجاب کی آواز کیسے وہ سنیں گے جن کے پاس دو منٹ ٹائم ہوتا ہے لیکن ملک صاحب یہاں پر بات کریں کہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے جو اس کی آواز کو بلند کر سکتے ہیں وہ تو ایمانوں میں موجود ہیں تو وہ آواز بلند کر سکتے ہیں جنوبی پنجاب کی طرف سے جب تک ڈیبیٹ نہیں ہوگی جب تک ڈیبیٹ نہیں ہوگی لوگوں کو سمجھا نہیں جائے گا یہاں کے جو مسائل صرف معاشی نہیں ہیں کلٹرل ہیں انٹیگریشن نہیں ہوئی اندرون شہر والوں سے لوگوں سے اس کا پروسس نہیں بنا اس لیے ڈیویین ہے الیکشنز میں آپ دیکھیں درادریزم کی کیا وجہ ہے کیونکہ کوئی ایسا منشور بائنڈنگ منشور یونیفائنگ منشور نہیں ہے اچھا یہ دائم پارٹی پروگرام لوگوں تک اس کے بھٹو کے ساب کے بعد پارٹی پروگرام لوگوں تک سرائد کر کے نہیں ہے کسی کا بھی ہو باتیں ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں اور باتیں کر لیتے ہیں لیکن ڈیبیٹ میں شامل ہونا ڈیبیٹ میں کون وکیشنز ہوا کرتی تھی کالجز میں پیرنٹس اور ٹیچر اور ٹاٹ استاد شگرد اور والدین یہ کتنی پڑی آپ آپ بتائیں کبھی میں نے تو خبر نہیں دیکھی کسی یونیورسٹی یا کالجز میں کون وکیشن نہیں بہت کم بہت کم کالجز میں تو بالکل ہی ختم ہو گئے لیکن یونیورسٹیز میں ابھی بیس کا ٹاٹرہ ہے یونیورسٹیز میں پیرنٹس کا وہ نہیں مناتے لیکن پیرنٹس کو کب بلایا جاتا یہ بات ٹھیک ہے وہ جو ایک ریپو تھی ایک جو طریقہ کار تھا سٹوڈنٹ کا ٹیچر کا وہ تو ختم ہو چکا یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں مرسا 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 یہ مرسا یہ فرمائیں جیسے آپ نے یہ بات کہی کہ اس کا مطلب بھٹو دور میں برادریزم کی سیاست نہیں تھی کافی کم ہوئی تھی اندرون شہر والوں لوگوں نے دیا پیپس بارڈی گوورڈ نے دیا لاہور میں کشمیریوں نے عمرہ سریوں نے سب نے دیا بعد میں یہی دوسری سیاست تھی پھر وہ کس طرف چلی گئی آپ سے زیادہ کون جانتا ہے گیارہ سالوں کے دوران جو سیمٹی سیمن کے بعد ایٹی ایٹ تک کس بات کی ہوئی ہے مرسا یہاں ایک زمنی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر دیکھیں سندھ میں بھٹوڑ پھر بھٹو صاحب نے سندھ ازم کو بھی تو پرموٹ کیا دیکھیں بھٹو دور میں سندھ سے چون چون کر پنجابیوں کا نکالا گیا یہ بھی تو تاریخی حقیقت ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں اس سے پہلے پنجابی مر رہے تھے شہزادہ عالمگیر بہت بڑے آفیس تھے ان کے دونوں بیٹے مارے گئے سندھ میں پہلے یونیورسٹیز میں قید اعظم کا نام نہیں لینے دیتے تھے وہ ایک دیبیٹ کی اور شیخ عیاض جو ان کے ساتھ تھا جی ایم سید اور شیخ عیاض کو لیا ہے یونیورسٹی میں اور چار سالوں میں وہاں قید اعظم کی جو سنٹریری تھی ساتھ سالہ وہ سارے سندھ میں منائی گئی وہ تو یونیفائنگ تھی کچھ کچھ زیادتیاں تھی جو انہوں نے ختم کیا کہ سب کو تو نہیں نکالا جو غلام عمد بہریج ہے اور پٹ فیڈرز اس میں لوکلز کو وہاں کے یہی مسئلے تو آپ آئیں گے سرائکی میں اچھا مجھے بتائیں کتنے نکلے مجھے کبھی آپ شماریات سے بتائیں نا سٹیٹسٹک برہ لڑکانہ سے کہتے ہیں کہ لوگوں کو مائیگریٹ کرنا پڑا تھا باقی کو سب کو رکھا ساتھ رکھا گھمن تھا ایک وہ ایکٹر وہ ساتھ ہوتا تھا بہت سے لوگ ساتھ ہوتے تھے ان کے ساتھ یہ کہیں کہیں ہو گیا ہوگا ہو جاتا ہے ان باتوں میں اس کی پالیسی میں نہیں تھا کیا کہتے تھے لڑکانہ کو پیرس بنا دیا ذرا سے اس نے سڑکیں بنائی لڑکانہ پیرس پر یہ سب اس کے خلاف منفی پروپوگنڈا تھا زہریلا پروپوگنڈا تھا ٹھیک ہے بلوچستان میں پنجاب میں اچھا اس کا مطلب ملک صاحب یہ پھر پروپوگنڈا تھا کہ سند تہذیب کو صرف سند صوبے تک محدود کیا گیا ورنہ یہ تو گلگس سے لے کر کراچی تک سند چلتی تھی اس کو جناب جی ایم سید تو پنجاب کا ایجنٹ کہتا تھا اس نے تو بیس ہی پنجاب کو بنایا بلکور کی وہ تو کون سا شاہر تھا جس میں تقریباً ہر مہینے نہیں آتا تھا یہاں تو عام قسم کے ہمارے ریڈر نہیں آتے میرا خیال میں نمبر لیس ٹائم ہوگا I can't count the time جس میں بھٹو صاحب ملتان تشریف لائے تھے as prime minister and as leader of opposition جو بھی تھا اس زمانے میں تو باپ بابا اس نے تو کٹھا کیا وہ تو سب کو ساتھ لیتا تھا پنجابی میں بھی بات کرتا تھا آخر کلچر تو ہے کلچر تو ہے بلکل ٹھیک آپ مجھے یہ بتائیں آپ کہتے ہیں اس نے کرتا دیا بلکل نے پہنا وہ جو کرتا وہ تھا وہ اس میں کونسی سروار گمید اس نے پورے پاکستان میں مطارف کروائی بلکل ٹھیک سٹائل بھی تھا بلکل سٹائل اور پھر یہ تھا سندھی ٹوپی پہن لینے سے تو کوئی یہ نہیں ہو جاتا کہ آپ سندھی شاونیس بن گئے ہیں کیونکہ وہاں بھی تو لوگ تھے بہت بڑی تحریک چل رہی تھی جی ہم سایے بڑے بڑے انٹیلیکچور پھر پری جو جیسے لوگ بلکل صاحب کیا اس دور میں پروپے گنڈا زیادہ تھا بہت زیادہ وہ تو شوقت اسلام اور جو مائیوں میں مائی کی بات آئی تو شوقت اسلام کیا تھا جو جماعت اسلام اور دیگر پارٹیز لے آئی بھٹر صاحب کے خلاف جی ملک صاحب اس کو دوبارہ یہی سے کنٹینیو کریں گے میرے پاس وقت تو ایک وقفے کا جی ناظرین کہیں مجھ جائے گا مارے پاس اور بھی ایشوز ہیں ڈسکس کرنے کے لیے پروگرام میں کیپ واشنگ جنوبی پنجاب جنٹ کہتے تھے جبکہ کچھ پنجابی دانشپروں نے انہیں سندھی نیشنلسٹ کہا کیا کہیں گے آپ اس پر میں اس پر ایک میاں صاحب سے سوال کروں گا اگر وہ دے دے یاد کریں سب سے زیادہ بھٹر صاحب کے پھانسی کے بعد سب سے زیادہ کون شخص تھا مقتدر جو جی ایم سید سے ملتا تھا اور وہ اپنے دیوار پر بہت بڑا سندھو دیش کا نقشہ بھی رکھتے تھے وہ زیادہ حق صاحب تھے اور کہا کرتے تھے جی ایم سید کہتے تھے کہ یہ اپنی طرف سے لگا ہوا ہے پاکستان کو توڑنے میں اپنی طرف سے لگا ہوا یہ جی ایم سید زیادہ حق صاحب کے بارے میں کہتے تھے جی ایم ریکارڈ کی باتیں ہیں میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں تو پھر اس سے پہلے آپ کو یاد دلاتا جاؤں ایک ہوا مذاکرہ تو جی ایم سید نے وہ بات کی سندو دیش کی تو مبشر حسن اور ایک اور صاحب تھے شاہد زینو صاحب تھے صف ترمیل اچھا انہوں نے اس کو چیلنج کیا تو اس نے فورا مانا میرا سندو دیش پاکستان کے اندر ہے اچھا جی ایم سید نے اچھا پریشر تھا اس وقت بھٹو صاحب کی آئیڈیالوجی کہ جی ایم سید بھی مڑ گیا لیکن زیاد الحق جس نے سب سے زیادہ ملاقاتیں کی اس کے ساتھ جی ایم سید کے ساتھ وہ ہر وقت باتیں کرتے ہیں کیونکہ بھٹو دشنی میں اچھا یہ بھی نہ دیکھا کہ پاکستان کے نظریہ کو کتنا کمزور کر دیا تھا اس بات میں اچھا تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تقسیم پھر کہاں سے شروع ہوئی ہماری نظریاتی تقسیم جو کہاں سے شروع ہوئی تقسیم تو معاشی ہے بھٹو صاحب کے ہاں تو وہ تو کہتے تھے کہ پاکستان میں آہ ورٹیکل یہ عمودی تضاد آتا ہے خدا نہ کرے کہ یہ افکی ہو جائے اچھا یعنی وہ فیڈریشن کے لیے کہتے تھے جی 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 وہ آنے والے وقتی نشاندہ ہی کر رہے تھے یا پھر اپنے خدشات ظاہر کر رہے تھے نہیں وہ کہتے تھے ان چیزوں کے طرف نہ جائیں پاکستان جس طرح قید آزم نے کہا تھا قائم رہنے کے لیے come to stay بھٹو صاحب نے کسی اور شخصیت انہوں نے اقبال دیو کا بھی کیا تھا چہتر میں کریا کریا گاؤں گاؤں ہم لوگ گئے اور اس کی سنٹینری گائی اور بعد میں بہت بڑا یونیورسٹی میں اس وقت یونیورسٹی تو نہیں بنی تھی خرایت ابن رسا صاحب باشتان صلی اللہ یونیورسٹی نہیں جی ملتان یونیورسٹی سیمٹی سکس میں قید آزم کی برت تھی نا ساتھ سالہ جی جی تقریبہ سارے ملک میں ہوئی ملتان کی چپہ چپہ میں ہوئی جنرلسٹ بھی جاتے تھے یہ تو پھر بہت بڑا ایک نیشنلزم کا پیغام ہے نیشنلزم پاکستانی پاکستانی ٹھیک ہے پاکستانی جو جو ہے جذبات پاکستان کی جیسے طرح کہتے ہیں نا کہ دائیورسٹی یونیٹی دائیورسٹی کہ بھی آپ کی ویعدت میں جو چار پھول ہیں پانچ پھول ہیں جتنے وہ بھی سامنے ہیں اچھا کہ پاکستانی وان یونیٹ اس سے پہلے ٹوٹ چکا تھا اب آپ چار صوبے تھے چار صوبے تھے بلکل ٹھیک چار صوبوں میں اس نے مجیب و رحمان صرف ایک صوبے میں اکثریت لی نمبر زیادہ تھا اچھا یہ بتائیے کہ چوئی فضل آئی جو صدر تھے ہمارے صاحب پاکستان کے انہوں نے خط لکھا تھا مشتاق گرمانی نے بھی شاید لکھا تھا اور شاید حاموزہ گرانی صاحب نے بھی خط لکھا تھا زیاوالحق کو کہ بھٹوں کو پھانسی نہ دیں اپیل میں انہیں اور عریف دے جائے یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے لوگ نہیں میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں وہ نے بڑے ذاتی دوستانہ تعلقات تھے مجھے حاموزہ صاحب نے وہ پڑھوایا بھی تھا اچھا اس میں یہ تھا کہ دیکھو یہ جو ججمنٹ آئی ہے زیاوالحق یہ جو ججمنٹ آئی ہے یہ پاکستان کی فیڈریشن کو توڑنے کے لئے کافی ہے بھٹوں کی پھانسی کی ہاں جو ججمنٹ آئی ہے جو ججمنٹ آئی ہے ٹھیک ہے ججمنٹ میں سارے پنجابی ججز اس کو گلٹی کا یعنی مجرم بنا رہے تھے اور نون پنجابی جتنے تھے وہ اس کو بے قصور اور بے گنات کی فیصلہ دے رہے تھے یہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا نائے سر سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ کا فیصلہ اچھا اچھا تو انوار الحق صاحب کا کاسٹنگ ووٹ صاحب کیف جسٹس کا جو بھی پنجابی تھے ٹھیک ہے انہوں نے عام طور پر روایت ہے یہ روایت ہے کہ چک کا فیدہ اکیوز کو ہوتا ہے مجرم کو ہوتا ہے انہوں نے پرسیکیوشن کو دیا یوں بھٹو کو پرسیکیوشن کو بلکل ایسا ہی ہے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کو توڑنے کی بات ہے میں بے نظیر کو اس کا بہت بڑا کریڈٹ دیتا ہوں کہ یہ بات انہوں نے کبھی نہیں کی اچھا کئی لوگوں نے کہا اس سے شروع کریں انہوں نے کہا میں نہیں یہ تو پاکستان کو پھر میں ایک نئے کانفلکٹ میں ڈال دوں یہ نہیں کہا یہ بے نظیر کا بہت بڑا احساس اسی طرح میں کہتا ہوں کہ زرداری صاحب کے پر بڑے مزاق کرتے ہیں کہ دیکھیں لیاقت علی خان سندھ سے گیا وہ بھی مارا گیا راول پنڈی میں اور ذلکار علی بھٹو کو بھی راول پنڈی میں فانسی دی دی گئی اور بے نظیر بھی لیاقت بات میں ماری گئی تین پرائیم نیسٹر سندھ سے گئے یہ راول کی پنڈی ہے یا راول کی پنڈی ہے ریکارڈ کی بات ہے اس کے بعد نیشنلسٹ بھی مل گئے وہ جب بہت بڑا جلسہ ہوا ماتمی ہے کیا کہنا چاہیے کہ مہرنے کا جی جی گری خدا بخش میں گری خدا بخش میں تو وہاں پاکستان نا کھپے کا نارہ لگ گیا زرداری صاحب جتنے ان کے ساتھ ہو سکتی ہے اختلاف لیکن زرداری صاحب پریویر کر گئے انہوں نے اٹھ کر گئے پاکستان کھپے 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 آج بدا کریں لیکن اس کانٹیکس میں آپ کی جنرلسٹک سنس کیا کہتی ہے کہ اگر اس وقت جو ہوتا تو کیا ہو جانا یہ بات ٹھیک ہے یہ بہت بڑا جملہ تھا ان حالات میں تو بہت بڑی بات تھی بلکل ایسا یہ ہے یہاں ایک سوال میرا زمینی سا سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف انتہا کی پولٹیکل مومنٹ اور ایک طرف پولٹیکل اویرنس انتہا کی یہی پولٹیکل ورکر تھا جو بہت اویر تھا جس میں بہت زیادہ اگاہی تھی جو ملک کے سیاست پاکستانی سیاست کو بھی پڑھتا تھا جو انٹرنیشنل پروٹیکس میں بھی نظر رکھتا تھا یہ پیپلس پارٹی کے کارگن اس قسم کے تھے اسی طرح کے کارگن جماعہ السلامی کے بھی تھے اسی قسم کے لوگ مسلم لیگ میں بھی تھے اب پولٹیکل جو ورکر ہے اس میں کرپشن کہاں سے آگئی اوپر جو کرپٹ ہو گئے ان کو بنایا گیا مجھے یہ بتائیں آج آپ نے بات شیئے کس نے کہا تھا کہ تھنڈی کر کے کھائیں دیال حق کی جب وہ غیر جماعتی اسمبلی آئی یہ جبیل کو تھنڈی کر تھنڈی کر کے کھائیں اور کہا میں آپ کے یہ الیکشن کے ریٹرنز آتے میں نہیں ہوں گا کس نے کہا تھا اوچڑی کنپ ہوا دوسرے لوگ کتنے لوگ انوالو ہوئے سب سے زیادہ کرپشن کی بنیادیں اس وقت رکھی گئی پھر اس کو پھر آگے اس کو لایا گیا جس کے لیے کہا گیا کہ میری زندگی اس کو لگ جائے اس کا کھونٹا مضبوط ہے پھر کیا چلنا تھا دوسرے لوگ بھی پھر پیپرس پارٹی کی غلطی کہ جن لوگ انہیں دے گئے بٹائی جو نظریاتی طور پر دے نہیں کہ نیوٹرل ہوں بلکہ وہ خالف ہوں وہ سارے آگئے اور جو جس کا آپ ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ بات ہراول دستہ جو تھا جو بے نام لوگ تھے اور انہوں نے اتنی بڑی سٹرگل اتنی لمبی سٹرگل ایک بہت ہی طویل المدد ڈکٹیٹرشپ کے خلاف کی وہ لوگ سائیڈ لائنز پر چلے گئے اور میں کیا کہوں انتہائی رجس پسند پیر اور مختوم اور اس کے سام کے لوگ آگے آگے یہاں پر وقت تو ایک شورٹ بریکہ میں بریک لے لوں جی ناظرین وقت تو ایک شورٹ بریکہ کہیں مت جائیے کیپ واتنگ جنوبی پنجاب ناظرین بات کر رہے تھے ہم کے کرپشن کہاں سے آگئی اور سب سے بڑھ کر اہم بات یہ کہ اخلاقی انحتاط کہاں سے آگئی ہاں میں ملکہ صاحب اس طرح جانا چاہتا تھا کہ بھٹو دور میں جو ایرہ کی نئے اسمبلی تھے ان کے پاس تو غوربن فنڈز کی سہولت نہیں تھی کہ انہوں میں فنڈز جاری ہوتے ہیں جیسے آج کل جاری ہوتے ہیں یہ کب سے یہ کب سے شروع سب سے پہلے ان کی لائلٹیز لینے کے لیے نائنٹین ایٹی فائیو میں نائنٹین ایٹی فائیو کی جو غیر جماعتی اسمبلی تھی اس کے پاس کوئی پلیٹ فارم پلیٹیکل پلیٹ فارم تو نہیں تھا ٹھیک ہے وہ تو کانسٹیچنسی وائز ہے اور ان کی امداد سے آگئے کیونکہ بائیک آٹ ہو گیا تھا ملے صاحب جی جی بائیک آٹ ہو گیا تھا پھر بس بارے نے بائیک آٹ کہ سب سے پہلے جو ایبڈو لگا یوب خان نے سب سے پہلے سیاسی پروسس ختم کیا اور سیاسی جو ٹریننگ تھی لیڈرز ختم کی ان کو ایبڈو لگ گئی پھر اس کے بعد زیاوالہ کے غیر جماعتی انتخابات نے جو کسر تھی رہی سے ہی وہ بھی نکال دی اور اس کے بعد پھر یہ الیکشن یہ سارے انتخابی پروسس میں اور اس میں سارے جو ہمارے پارلیمانی جو سارا بھی گئے تھے ان کو بھی اس پاکستان نہیں جانے دیا جاتا تھا پولیٹیکل پروسس نہیں رہا جہازہ وہاں جو پنکتا رہا وہ ایکسریمیزم جس کے لیے سارا وردی نے کہا تھا کہ اس لڑکے سے درو یہ جو سائیکل پر مجیب و رحمان پھر رہا ہے پولیٹیکل پروسس کیونکہ سارا وردی نے آ کر یہاں پہلی دفعہ یاکت علی خان کے زمانے میں آ کر جس کو گھتار کہتے تھے اس نے آ کر یہاں پر پہلی دفعہ پوزیشن کو کونسولیڈیٹ کیا تو وہ رہتے بھی ملاہور میں تھے کون یہ اپنا سور وردی سارا وردی سا سی ایم جی وہ سیویل ملٹری جہاں آپ جی بلکل آپ کو یہاں اخبار ہی ہوتا تھا تو اس زمانے میں وہ آئے تو ان کو کہا کرتے تھے اس نے پروسس محترمہ کا الیکشن رکھ کیا وہاں تو وہ جیت چکی تھی محترمہ فاطمہ جناب یہ نرازگی تھی پھر پولٹیکل پروسس آپ نے بڑی بنیادی بات کی یہی اب اب بھی یہی وجہ ہے پولٹیکل پروسس جو ہے گراس رورس پر نہیں ہو رہا عبادی بہت بڑھ گئی ہے جب ہم الائدہ ہوئے تھے قریبا ساڑھے تین کروڑ ہوتے ہم ویسٹ پاکستان جی جی تو جناب اس وقت بھٹو صاحب نے تو وہ لگایا نا کہ وقفہ بہت ضروری ہے اور اس قسم کی باتیں اور جماعت اسلامی کھڑی ہو گئی کہ یہ اسلام کے خلاف ہے اب آبادی بہت ہے انسٹیوشنز کم ہو گئے ہیں انسٹیوشنز کم ہو گئے ہیں اثر نہیں رہا اور انسٹیوشنل وسائل کم ہو گئے مسائل بڑھ گئے یہ بھی انسٹیوشنل میمری نہ رہی ایک چیز ہے دنیا میں انسٹیوشنل میمری میمری بلکل ٹھیک ہے اداریاتی جو اجاد ہے اجاد آجت ہے وہ حلول کرتی ہے لوگوں میں نسل در نسل اور یہی یہی تباہی بھر تعلیمی نظام میں آئی بلکل ہر جگہ آئی کرپشن جس کو کہہ رہے ہیں اس کو صرف ایک جگہ تو نہیں دیکھتے نا ہر جگہ آئی اور ایک نئی کلاس پیدا ہوئی جو روٹلیس میڈل کلاس ہے پاکستان میں کچھ چیزیں ڈیفائن نہیں ہیں میڈل کلاس اپنے رول سے ڈیفائن ہوتی ہے سوشل رول ہوتا ہے وہ پہلے جو جگیری نظام جو دوسرے نظاموں کے بجائے وہ تھیٹر نئے لے آتے ہیں سوچ نئے لے آتے ہیں تعلیمی نظام لے آتے ہیں یہاں کوپی کلچر آ گیا نقل بلکل ٹھیک ہے نقل ہوئی اور وہ پڑی ہوئی اور بار سے نکل نکھانا اور سنٹرز کے سنٹرز بکنے لگے تو انہاں ان اطاعت تعلیمی نظام برباد ہو گیا بلکل ٹھیک ہے جب یہ دیکھ بتائیں گریڈیشنز نہیں رہ گئی اچھے اور برے طالب ان کی بات نہیں رہ گئی جو پڑتا نہیں ہے وہ فسٹ رہا جاتا ہے جو پڑھ رہا ہے اس کو نہیں ملے گا کیونکہ ہمارے زمانے میں تو بابا میں نے انگلیش کیا صرف تین سیکنڈ کلاس لیکن ہی میں بھی اس میں تھا گورنمنٹ کاللج میں ورنہ کئی کئی ساتھ تھرڈ کلاس جو تھے ٹاپ کرتے تھے گورنمنٹ کاللج میں دار کاللج میں ساری یونیورسٹی میں میاں صاحب میں یہاں پر ایک سوال اٹھاؤں گی بات ہو رہی ہے تعلیمی نظام کی تو میں یہاں پر ایک سوال اٹھاؤں گی میاں صاحب حالی میں یونیورسٹی میں پھر سے ایک واقعہ ہو گیا ایک تعلیم علم نے پروفیسر صاحب کو اغواہ کر لیا ہے کیا کہانی ہے یہ کیا کہیں گے اس پر کیا ہو رہی ہے سمیہ صاحب بہت ہی بہت ہی شرمناک یہ ایک اور واقعہ ہوا ہے بہت ہی شرمناک اور میں اس کی ذمہ داری بھی اس ذکریہ یونیورسٹی کے جو اسادزہ کے گروپ ہے انہیں اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وائس چانسلر کی ناہلی ہے اور جب وائس چانسلر پچھلے تین ماہ میں اس یونیورسٹی میں گیارہ دن رہیں گے اور وہ دیکھیں زرہ دیکھیں لوگ کس حد تک کس لوگوں نے اپنے آپ اپنا سٹیٹس کتنا چھوٹا کر لیا ہے کہ ذکریہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور جاب کر رہے ہیں اسلام آباد کی ایک انجیو میں مجھے یہ بتائیں کہ وائس چانسلر سے بڑا کوئی عددہ ہو سکتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ وائس چانسلر یہ فادر افتہ یونیورسٹی قوم میں بنانے والے لوگ ہوتے ہیں اور وائس چانسلر صاحب جو ہیں ڈاکٹر طاہر امین صاحب یہ اسلام آباد کی انجیو میں جاب کر رہے ہیں اور یہ یہاں سے جا رہے ہیں یہ وہی زیادہ ٹائم دیتے ہیں یہ پچھلے تین ماہ میں نے خبر بھی دی کہ تین ماہ میں ٹوٹل ان کے ملتار یونیورسٹی میں حاضری گیارہ پرسنٹ گیارہ دن بنتی ہے اور پھر یہ جسٹیفائیڈ بھی ہیں یہ جسٹیفائیڈ بھی ہیں اور اپنی ملازمت کو یہ سمجھ دیں کہ میں نے حق ادا کر دیا جب وائس چانسلر یونیورسٹی کا جو سربراہ ہے وہ موجود نہیں ہوگا تو اس قسم کا واقعہ ہوگا اب یہ واقعہ یہ ہے کہ پروفیسر واصف نمان ہے یہ اسسسٹنٹ پروفیسر ہیں فارسٹری ڈپارٹمنٹ کے اور یہ رہنے والے ہیں فیصلہ باد کے غلام آباد فیصلہ باد کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے کسی یونیورسٹی کی طالبہ کو بلیک میل کرنے کا سسلہ شروع کر رکھا تھا کافی عرصے سے پہلے تو طالبہ خموش رہی طالبہ اسی شہر کی اور ایک اوفیسر کی بیٹی ہے اور بچے بڑے اچھے خاندنہ سے بلونگ کرتی ہے میں نے پہلے بھی یہ خبر بریک کی تھی کہ اسی ذکریہ یونیورسٹی کے بعد پروفیسر حضرات نے اپنے غلیظ اور پلید کاموں کے لیے یونیورسٹی خود اپنی فیملی کے ساتھ یونیورسٹی میں رہتے ہیں لیکن یونیورسٹی سے باہر انہوں نے چھوٹے چھوٹے گھر قرائے پہ لے رکھے ہیں یہ جو صاحب ہے جن کا نام پروفیسر واصف ہے انہوں نے بھی بہادر آباد میں گھر قرائے پہ لے کر رکھا ہوا ہے پہلی تو یہ بات کہ پروفیسر کی تو آمدن محدود ہوتی ہے وہ کیسے دو دو گھر فوڑ کر سکتے ہیں ایک اپنا گھر اور ایک گناہ کے لیے دوسرا گھر انہوں نے ایک اور وہاں بہادر آباد میں گھر لے رکھا تھا یہ پروفیسر صاحب یونیورسٹی سے نکلتے ہیں بیٹی کو لینے کے لیے اپنی بیٹی کو خود لینے جاتے ہیں دوسروں کی بیٹیوں کی بیحرمتی کرتے ہیں اخلاقی ان کی گراوٹ کا عالم یہ ہے بیٹی کو لینے جا رہا ہے راستے میں چار لڑکوں نے انہیں رکا اور انہیں اغوا کر لیا اور ان کی گاڑی وہیں کھڑی رہیں گے وہ انہیں لے کے چل گئے اب پولیس کوئی بھی سٹوری بنائے اب بہت سی چیزیں نکلیں گی ان پر اغوا کا مقدمہ درج ہوگا اصل کہانی کی طرف کوئی بھی نہیں جائے گا اس کا اصل اخلاقی پہلو ہے اور وہ کیا ہے کہ یہ جو پروفیسر صاحب ہے واسف صاحب یہ دوسرے اجمل مہار ہیں جو خرکت اجمل مہار نے کی تھی اسی یونیورسٹی میں سریکی ڈبارٹمنٹ والے نے اور وہ ویڈیوز آم ہوئی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کوئیسچن مارک ہے ہمارے سابق گورنر پنجاب وہ جو تھے کیا رفیق رجوانہ صاحب کے کریکٹر کے اوپر اور ان کی ایڈمیسٹریشن کے اوپر کہ میں نے انہیں پوری ویڈیو دکھائی ایکشن لینے کے بجائے انہوں نے اسی یونیورسٹی سے فیور لے دی یہ پچھلے واقعے سے یہ کانٹینویشن ہے اگر پچھلے واقعے میں پکڑا جاتا کاروائی ہوتی آج والا واقعہ نہ ہوتا اب یہ ہوا کیا ہے ان پروفیسر صاحب کے پاس اسی ڈپارٹمنٹ کی ایک طالبہ کی تصاویر تھی اور ویڈیو تھی وہ طالبہ ان سے مطالبہ کرتی تھی کہ یہ ویڈیو اور تصاویر میری وجہ واپس کرنا ڈیلیٹ کرے یہ وہی مطالبہ ہے جو مرجان کرتی تھی اب یہ پروفیسر صاحب اس بچی کو بلیک میل کر رہے ہیں اور مجھے بتایا گیا کہ یہ بہادر آباد میں اس کو لے کر بھی گئے ہیں لیکن اپنے جو گندے مقاصد میں یہ کامیاب نہیں ہو سکے یا انہوں نے دوبارہ اس کو بلیک میل کرنا شروع کہ دیا اس طالبہ کو اب بچیاں کیا کریں انہوں نے ساری کیسے باپ سے بات کریں میں سمجھتا ہوں آج بچیوں کو ٹرینڈ ہونا ہوگا اگر یونویسٹر کا پروفیسر اس قسم کی غلیظ حرکت کرتا ہے اپنے ماں باپ کو جا کے بتائے اپنی والدہ کو بتائے تاکہ اس کے خلاف کاروائی ہو سکے اس بچی نے اپنی کلاس کے لڑکے جو کے پی ایس ایف کے تھے انہیں بتایا اور انہیں چند دن پہلے بتایا کہ میرے سارے یہ ایسے مجھے بلیک میل کر رہے ہیں ان کے پاس موبائل میں ویڈیوز ہیں اب ان لڑکوں نے یہ وہ سٹوری ہے جو پولیس بھی نہیں بتائے کیونکہ پولیس کا تو کام ہر چیز کو اینگل دینا بلکل ایسا ہی میں سب وقت ہمارے پاس کام ہے میں کنکلور کرتا ہوں اب ہوا کیا کہ لڑکوں نے ان پروفیسر صاحب کو پکڑا اور ان کا موبائل چھینا اور ان کو گاڑی میں بٹھا کے لے گئے کہ ان ساری بات ہے آج جب تک آپ ساتھ نہ ہوں آپ موبائل میں کورڈ لگایا ہوا ہے موبائل کھل نہیں سکتا ان کو ساتھ لے کے کہیں پہ وہاں جا کے انہوں نے اس کا موبائل کھلوایا ان سے ان پہ تشدد بھی تھوڑا سا موبائل کھلوایا موبائل کھلوا کے انہوں نے وہ چیزیں ڈیلیٹ کی اصل گیم یہ ہے اب پولیس اس کو کیا اینگل دیتی ہے یہ دیکھیں بلکہ کے دوران آپ کہہ رہے تھے بڑی بنیادی بات کہ ہم ایڈجسٹ نہیں ہو سکے سیمیسٹر سسٹم کے ساتھ بلکہ بلکہ ایسا یہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گی ملک الطاف علی کھوکر صاحب آپ نے ہمارے پروگرام کے لئے اپنا قیمتی وقت نے کہا ناظرین اس کے ساتھ ہی یہ تھا آج کا پروگرام جنوبی پنجاب اپنا دھیر سارا خیال رکھی اللہ حافظ موسیقی